زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت ہو یہ بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے الفاظ میں آپ کو تکلیف یا خوشی دینے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی جب تک الفاظ کا ذریعہ بننے والا آپ کا کوئی اہم شخص نہ ہو جس طرح گڑی کی سوئیں آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں جس درجے کی تکلیف ہے اسی درجے کا علاج ہوگا تو ہی سکون میسر آئے گا اور اگر وقت پر حیال نہ کیا جائے تو پھر باتیں کے آدھ دوائیں بھی اثر چھوڑ جاتی ہیں موجودہ حالات دیکھ کر لگتا ہے پاکستانی معاشرے میں آنے والی نسلیں جو چیز سب سے زیادہ مس کریں گی وہ ہے اعتبار سب سے مضبوط تعلق بندے اور رب کریم کا ہوتا ہے اس کے بعد والدین کا اپنی اولاد سے ہے اس کے بعد کے سارے تعلق خربوزے کی طرح ہوتے ہیں میٹھا نکلے تو پھل سمجھ کر کھا لیں پھیکا نکلے تو دوا سمجھ کر پی لیں جب انسان سبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے اگر آج جگہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ